ہم سب بے ایپ جلد کا خواب دیکھتے ہیں لیکن ہمارا لائف سٹائل پولیوشن اور بہت سارے مسائل ہمیں اپنے خواب حاصل کرنے سے دور رکھتے ہیں یہ تمام مسائل سکن ٹون کو ایم بیلنس کرتے ہیں ہماری سکن کو فیر اور گلوئنگ بنانے کے بہت سارے طریقے ہیں لیکن زیادہ تر کاؤسمیٹکس لمبے عرصے تک استعمال کرنے کی وجہ سے آپ کی سکن کو نقصان پہنچتا ہے کیونکہ وہ کیمیکل سے بھری ہوئی ہوتی ہیں اور وہ صرف جلد کو نقصان پہنچا سکتی ہیں آج اس ویڈیو میں میں آپ کو نیچرل بلیچ بنانے کے طریقے بتاؤں گی یہ بلیچ آپ کی سکن کو خوبصورت چمکدار بنائے گی اور چہرے کے داگ دھبوں کو بھی دور کرے گی اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو دوسرے کیمیکلز پروڈکٹ کی طرح کوئی نقصان بھی نہیں پہنچائے گی تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ایلوویرہ جلد کے بہترین قدرتی اجزامے سے ایک ہے یہ نہ صرف جلد کو نقصان دیس رات سے بچاتا ہے بلکہ یہ جلد کو گہرائی سے ساف بھی کرتا ہے چاولوں کا آٹا قدرتی طور پر جلد کو سپیت کرنے اور ڈیٹ سیلز کو ختم کرنے میں مدد کرتا ہے یہ ماسک ہر ٹائپ کی سکن کو سوٹ کرتا ہے اس ماسک کو بنانے کے لیے ایک پیالی میں ایک ایلوویرہ کے پتے کی جیل نکال لیں اسے کچھ منٹ کے لیے رکھتے ہیں اور پھر ایک چمت چاول کا آٹا جیل میں ڈالیں اور گاڑا پیس بنائیں اس کے بعد چہرے کو دھو کر خوشک کر لیں اور اس بلیچ کو اپنے چہرے اور گردن پر لگائیں اسے پچیس منٹ تک رہنے دیں اور پھر تھنڈے پانی سے چہرہ دھولیں بہترین نتائز کے لیے آپ اسے ہفتے میں دو بار کریں چہرے کے لیے گھر میں تیار کی گئی یہ بلیچ سکن ٹون اور ٹیکسچر کو بہتر بنانے کے لیے بہت اچھی ہے لیمو کا رس ایک نیچرل انٹی اوکسیڈنٹ ہے جو ایکنی اور پمپل سے چھٹکارہ پانے میں مدد کرتا ہے اس کے لیے ایک پیالے میں ایک کھانے کا چمت چنے کا آٹا اور دو کھانے کے چمت لیمو کا رس ملا کر پیسٹ بنائیں پھر چہرے کو دھو کر اس پیسٹ سے اپنے چہرے پر مساج کریں اور چہرے کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد ہلکے گرم پانی سے چہرہ دھولیں کیونکہ چنے کا آٹا جل کو خوش کرتا ہے تو بلیچ لگانے کے بعد اپنے چہرے کو مویسچرائز کرنا مد بھولیں اور آپ اسے ہر ہفتے کر سکتے ہیں چاول کا آٹا آپ کو نرمو مولائم اور گلوئنگ سکن دینے میں مدد کرتا ہے اور دودھ اور کریم کے ساتھ مل کر یہ آپ کی رنگت کو نکھارتا ہے اور جل کو بہتر بناتا ہے دودھ اور کریم دونوں جلد میں جذب ہو کر جلد کو نمی دیتے ہیں اس ماسک کو بنانے کے لیے آپ ایک باؤل میں دو کھانے کے چمچ چاول کے آٹے کے ساتھ ایک چائے کا چمچ دودھ اور ایک چائے کا چمچ تازہ کریم ملا دیں اسے اچھی طرح مکس کر کے گاڑھا پیس بنائیں اور اسے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے چہرے پر لگائیں اس کے بعد تھنڈے پانی سے چہرہ دھولیں آپ ہی ہفتے میں کم از کم ایک بار کریں نمبر فور بلیو بیریز میں ایمیونٹی بوسٹ کرنے والے ایسیڈز ہوتے ہیں جو جلد کو چمکانے میں مدد کرتے ہیں اگر آپ ان دونوں اجزاء کو استعمال کر کے گھر میں بلیچ بنانے کے طریقے کے بارے میں سوچتے ہیں تو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے یہ گھر میں بنی ہوئی آسان ترین بلیچ میں سے ایک ہے اس کے لیے آپ ایک کب بلیو بیری کا گودہ لیں اس میں دو کھانے کے چمچ دہی ڈالیں اور اچھی طرح مکس کر لیں یہ بلیچ چہرے اور گردن پر لگائیں اور کم از کم تیس سے پینتیس منٹ تک لگا رہنے دے پھر ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھولیں آپ ایک مہاں میں کم از کم دو بار یہ عمل دھو رائیں نمبر فائب ہوم میڈ ملک لیمن جوس اور ہنی بلیچ یہ تینوں ایسے طاقتور اجزاء ہیں جو چہرے کی نرمی میں اضافہ کرتے ہیں اور چہرے کو چمکدار اور روشن کرتے ہیں لیمون ویٹامین سی سے بھرا ہوا ہوتا ہے جو میلانین کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے جو کہ آپ کی جلد میں پیگمنٹیشن ہونے کا بائیس بن رہے ہوتے ہیں شہد اور دودھ کدرتی مویسٹورائزر کی خصوصیات رکھتے ہیں جو جلد کو ہائیٹریٹ رکھتے ہیں آپ ان تینوں انگریڈینٹ کی مدد سے آسانی سے گھر میں فیس پلیچ بنا سکتے ہیں جو آپ کو زبردست ریزلٹ دے گی اس پلیچ کو بنانے کے لیے آپ کو ایک چمچ شہد دو چمچ کچھا دودھ ایک چمچ فریش لیمون کا جوس لینا ہے اس کے بعد آپ ایک باؤل میں ان تینوں انگریڈینٹ کو ڈال کر مکس کریں اور ایک پیسٹ کی شکل میں تیار کر لیں پھر اس پیسٹ کو اپنے چہرے پر اپلائے کریں اور پندرہ منٹ تک لگا رہنے دیں اس کے بعد اپنے چہرے کو تازہ پانی سے دھولیں اگر ہو سکے تو اس کے بعد اپنی سکن پر کوئی مویسٹورائزر لگا لیں چنے کا آٹا جل کی چمک میں اضافہ کرنے میں بہت مدد کرتا ہے یہ ایک نیچرل بلیچ ہے جو کیل محاصوں سے چھٹکارہ حاصل کرنے میں بہت مدد کرتی ہے کیونکہ یہ بیکٹیریل اور فنگل انفیکشن پیدا کرنے والے جراسیموں کو ختم کرتا ہے چنے کا آٹا ایک بہترین چیز ہے آپ اس کو ضرور آجمائیں اس پلیچ کو بنانے کا طریقہ بہت سادہ اور آسان ہے ایک چمچ چنے کا آٹا اور ایک چمچ روز وارٹر لیں اور ان کو ایک باول میں ڈال لیں اور آپس میں مکس کر کے پیسٹ بنا لیں اس کے بعد یہ پیسٹ اپنے چہرے اور نیک پر اپلائے کریں اور دس منٹ تک مساج کریں اور پھر بیس سے پچیس منٹ تک چھوڑ دیں اور پھر ہلکے گرم پانی سے چہرے کو دھولیں بہترین ڈیزرٹس حاصل کرنے کے لیے آپ یہ ایک ہفتے میں ایک بار کریں تو یہ تھے گھر پر بلیچ بنانے کے کچھ آسان طریقے امید ہے آپ کو اس سے بہت مدد ملے گی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ